ہیلو فرنڈز آج میں بات کرنے والا ہوں آپ لوگوں سے گاڑیوں کی کوالیٹی کے بارے میں آج آپ کے سامنے سکرین پر یہاں پر فورڈ کی کوالیٹی کی ویڈیو آ رہی ہے جس میں میں نے دکھایا ہے کہ کس پرکار سے ایک گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کی حالت دیکھ کر کے لگ رہی کہ بہت برا ڈیمیج ہوا ہے اور جاہر سے بات ہے کچھ لوگوں کے ساتھ درگٹنا بھی گھٹی ہوگی جبکہ یہ ایسا نہیں ہے جس میٹر پر بات کرنے والا ہوں وہ بیلڈ کوالٹی ہے اپنی بیلڈ کوالٹی پر دھیان دیجئے سکرین آپ کے سامنے یہ ویڈیو میں نے دکھائی جس میں آپ نے دیکھا کہ کس پرکار سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کچھ فوٹوز بھی آپ کے سامنے ہیں یہ ایکسیڈنٹ کل رات میں ٹرک سے ہوا تھا اور ٹرک سے ہونے پر ایک سائیڈ سے ٹرک نے مارا دوسرے سائیڈ سے ایک گاڑی نے اور مارا اور دونوں سائیڈ سے گاڑی کی جو حالت ہوئی ہے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اندر بیٹھے ہوئے پسنجرز بہت زیادہ چوٹل ہوئے ہوں گے جبکہ ایسا نہیں تھا کیونکہ بے شک فورڈ جانا جاتا ہے اپنی بیلڈ کالٹی کے روپ میں جس کے دکھانے کے لئے میں نے آپ کو ویڈیو دکھایا بھی اندر بھی آپ اس کی پکس دیکھیں گے جس میں کوئی ایئر بیگ نہیں کھولا چونکہ اتنا زیادہ خاص ڈیمیج ہوا ہی نہیں اور سب سے بڑی گلتی لوگ کیا کرتے ہیں گاڑی میں ایئر بیگ بہلے دیا ہوا لیکن سیڈ بیلٹ نہیں باتتے ہیں جس کی وجہ سے ایئر بیگ کبھی بھی کھلتا نہیں ہے اور جو بھی آپ کو چوٹ لگنی ہوتی وہ گمبھی روپ سے لگ جاتی ہے گاڑی چلائیے تو ایئر بیگ جرور کھولنے کے لئے تاکہ کبھی بھی کوئی درگٹنا ہو آپ سیڈ بیلٹ کیوز کریے گاڑی کھری دیئے تو سیف گاڑیوں کے اوپر جائیے کیونکہ اس سمیں سننے میں بہت سارے ایکسیڈنٹس کی باتیں آ رہی ہیں چونکہ تھنڈی کا موسم چلنا ہے کوہرے کی وجہ سے اور شادیوں کے اس موسم میں زیادہ تر لوگ جلدی پہنچنے کے لئے کئی ساری جگہ پہ ایک ٹائم پہ پہنچنے کے لئے گاڑیوں کو تیج چلاتے ہیں اور گاڑیاں درگٹنا گرشت ہو رہی ہیں بھگوان نہ کرے ایسا کبھی کسی کے ساتھ میں ہو لیکن یہ گاڑی کی بیلٹ کوالٹی ہے جس میں گاڑی تو خود تو چھتی گرشت ہو جاتی ہے لیکن آپ کو بچا لیتی ہے اور پیسے سے زیادہ آپ کی جان ضروری ہے پیسے سے زیادہ آپ کے پریوار اور ان کا ساتھ ضروری کیونکہ گاڑی پھر آ جائے گی گاڑی پھر سے بن جائے گی لیکن آپ پریسی ایس ہیں تو اپنی بیلو کو دیکھتے ہوئے دیکھیں گاڑی کی بیلٹ کوالٹی کی کس طریقے سے گاڑی لڑی ہوئی ہے یہ گاڑی یہاں پر سامنے آپ کی فوڈ کوئی سپورٹ ہے جس کو ٹکر مارا ہے ٹرک نے اور اس کے بعد آپ اس کے حال دیکھئے گا کی سائیڈ سے کیا حال ہوا گاڑی کو دیکھ کے فرنٹ سے اور لیفٹ سائیڈ سینڈپ کو نہیں لگے گا پھر گاڑی کسی طریقے سے ٹکر ماری گئی یہ ٹرک کی ٹکر ہے وہ بھی سائیڈ ایمپیکٹ ہوا ہے مطلب گاڑی نے پیچھے سے ٹکر مارا اور گاڑی پوری ٹرن ہو گئی تھی 180 ڈگری پر ایک دم ٹرک کے سامنے اور لیفٹ سائیڈ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو بلکل بھی نہیں لگا ہالکے پولکی ٹکر اپنے لیفٹ سائیڈ میں آئیے جو آپ کے ریئر ٹائر کے اوپر آئیے تو آپ نہ دھیان رکھئے سیف گاڑیاں خریدیے یا تو فوکس واغن فورڈ یا فر ٹاٹا بھی بہت اچھی بیلڈ کوالٹی دے رہی ہے آج کل فوکس واغن مہگی یہ تھوڑی سرویسنگ کے ماملے میں لیکن سیف ہے تو آپ کے لئے سیفٹی زیادہ ضروری ہے دوسری بات آپ فورڈ لیجئے یا فر ٹاٹا لیجئے اور باقی کمپنیوں کی گاڑیاں میری نظر میں اتنی اچھی بیلڈ کوالٹی والی نہیں صرف ٹین کے ڈبے ہیں تو اچھی گاڑی کروئے سیف چلا یہ گاڑی تھانکیو